آج جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو تبدیلی کے لوگ آئے تھے تبدیلی کے نعرے کے ساتھ وہ فلاپ ہو چکے ہیں فیل ہو چکے ہیں سارے وعدے دعوے سب جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں اور اب واپس جانے کی وہ تیاری کر رہے ہیں اسلام علی ناظرین ملتان اپ ڈیٹس میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا محضبان والک فراد جی ناظرین آپ کے پروگرام میں بات کریں گے جماعت اسلامی حکومت کے خلاف برتیوی مہنگائی کے خلاف حکومتی معاشیت کے خلاف ملتان کی جو روڈ خراب ہیں اس حوالے سے آج جماعت اسلامی اجلاس کر رہی ہے اور دردنہ دے رہی ہے جس میں مرکزی رینما جماعت اسلامی لیاقت بلو ساکھ خطاب کریں گے اس حوالے سے بات کریں گے جانیے آج کی اس ویڈیو میں جی ہمارے سا جماعت اسلامی کے سینئرین ارمان ڈاکٹر صفدر اقبال حاشمی موجود ہے جو کئی سہت اجاز کو لیڈ کر رہے ہیں جی یہ بتائیں گے کہ جو ملتان میں دھرنا ہے جا رہی ہے اس حوالے سے آپ کیا کرنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتان میں جو آج دھرنا ہے یہ عوام کے مسائل کے حوالے سے ہے ملتان کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور کوئی محکمہ اور حکومت توجہ نہیں دے رہا سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں گٹر اُبل رہے ہیں صاف پانی اور سیوریس کے مسائل کے نام پر سینکڑوں سڑکوں کو اُدھیڑ دیا گیا ہے اور ان کو بنانے کے لیے کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے سٹیٹ کرائمز بڑھ چکے ہیں پانچ سو سے زیادہ فیلٹریشن پلانٹس بند پڑے ہیں یہ سارے مسائل ایسے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کی طرف سے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے اور مسلسل بڑھتے ہوئے جو اینجی مسائل ہیں بجلی کے بل ہیں گیس کے بل ہیں اور اجناس کی قیمتیں ہیں ان تمام مسائل کو جماعت اسلامی تک ٹیک اپ کر رہی ہے اور ہم پچھلے کئی ہفتوں سے ملتان میں ان مسائل کو حکام کے سامنے حکمرانوں کے سامنے لکھ رہے ہیں کہ ملتان مسائلستان بچ چکا ہے ملتان پھولوں کا شہر ہے ملتان مدینت الاولیاء ہے اس کو آپ بنانے سوارنے میں اپنی ذمہ داری ادا کریں تو آج کا جو اتجاجی دھرنا ہے اس میں امیر جماعت نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاکہ گلو صاحب تشریف لا رہے ہیں اور عوام الناس اس دھرنے میں انشاءاللہ آ رہے ہیں تو یہ مغرب کی نماز تک ہمارا علامتی دھرنا ہے لیکن حکمران یہ نہ سمجھیں کہ جماعت اسلامی ان مسائل کو آج کے دھرنے کے بعد ایڈریس نہیں کرے گی بلکہ ہم مسلسل اس کو ایڈریس کریں گے اور مسلسل ہم انشاءاللہ تعالی اس وقت تک یہ آواز بلند کرتے رہیں گے جب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہو جائے بلکل ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو پہلے آج جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو تبدیلی کے لوگ آئے تھے تبدیلی کے نعرے کے ساتھ وہ فلاپ ہو چکے ہیں فیل ہو چکے ہیں سارے وعدے دعوے سب جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں اور اب واپس جانے کی وہ تیاری کر رہے ہیں لیکن جو چہرے لائے جا رہے ہیں وہ بھی آزمائے ہوئے ہیں اس لئے ہاں جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ آپ فریش منڈیٹ کی طرف جائیں فریش الیکشن کی طرف جائیں تاکہ عوام اپنے مخلص نمائندوں کو جو ہے وہ الیکٹ کر سکیں ازاد عدلیہ ہو اسٹیبلیشمنٹ ادا دو تاکہ عوام اپنے مخلص نمائندوں کو سیلیکٹ کر سکیں اس کے لئے ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ حکومت مستعفی ہو اور ایک نئی حکومت نئی الیکشن کے ذریعے جو کہ ہر طرح کے اثر اور اسٹیبلشمنٹ ادلیہ اور پیسے اس کی ساری ریل پیل اس سے بچا کر پھر عوام کی حقیقی نمائندگی والی حکومت آئے تو انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی عوام کی ترجمان بنے گی اور انشاءاللہ عوام کے مسائل حل کرے گی انشاءاللہ